میڈیا ڈرہ رہی ہے اور کوئی باد نہیں میڈیا ڈرہ رہی ہے میڈیا کہہ رہی ہے کہ مار گئے ہیں جی اللہ شاہ دیکھو کنیاں پہیاں بندہ 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 گیا ہے مرے بھائی نہیں دنیا ساری اور پانچی بھائی کروڑ بھائی تئی کروڑ مہام دے چونہ دس پندرہ دار بندہ ہی مر جائے ہیں کوئی گولی نہ مار گیا دیکھیں جی اللہ پاک کی ذات اوپر میٹھی ہے سب کچھ نظام اس کے ہاتھ میں ہے اگر گورنمنٹ یہ وہ بھائی اللہ پاک کی طرف سے آئی ہی ہے اس کو تو کسی بھی صورت تو برداشت کرنا پڑے گئی بھوکی سلسلے میں بھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ایسا کیا آپ مطمئن ہیں جو لوگنن سمارڈ لوگنن نے گورنمنٹ نے لگایا پہنے ٹھیک ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور زیادہ جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ زیادہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بندے نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ کوشش کرے ایک بندہ ہی آئے پوری فیملی کو ساتھ لے کے نا آئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان آیان سفر آپ دیکھ رہے ہیں تم پاکستان ناظرین آج میں موجود کریم بلک مارکٹ میں گورنمنٹ نے علان کیا ہے کہ جی پندرہ مارچ کو سمارٹ لوگ ڈانڈ دوبارہ پھر آئیے ہم دکانداروں سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا وہ اس لوگ ڈانڈ سے مطمئن بھی ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے پندرہ مارچ کو دوبارہ سمارڈ لوگ ڈانڈ لگا دی جس طرح پہلے سب سے پہلے لوگ ڈانڈ لگا دیا تو کیا آپ اس لوگ ڈانڈ سے محتمین ہیں نہیں بلکل محتمین نہیں جو ڈیلی جس نے کمانا ہے جس نے کھانا ہے وہ کیا کرے گا اب میرا پار ٹائم کام ہے چھبیز آر میں نوکری کرتا ہوں رائیڈر کی بھی نوکری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں شام کو پار ٹائم کی کام کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کے گھر چولا جاتا ہوں پھر اپنے بچوں کے لئے شام کو میں یہ بنیان بھیجتا ہوں سوکس بھیجتا ہوں پھر جا کے میں روزی کا گھر کا چولا جلتا ہے یہ تو پار ٹائم کا کام ہے جو پار ٹائم کا کام ہے تو آپ ویسے بھی فل ٹائم کر رہے ہیں پہلے بھی آپ جوب بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ نہ کریں گے تو آپ کی جوب تو چلتی رہے ہیں اس سے کوئی اس کے گھر کا کرایا چلا جائے گا چھبیس ہزار میں بتائیں کیا بنے گا کیا آپ اس لوگ ڈونٹ سے مطمئن ہیں یا آپ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے کیا آپ کے جو اڈہ بند ہو جائے گا تو آپ کس طرح میننج کریں گے اپنے آپ کو دیکھیں جی اللہ پا کی ذات اوپر بیٹھی ہے سب کچھ نظام اس کے آپ میں ہے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ یہ وہ باہ اللہ پا کی طرف سے آئی ہی ہے اس کو تو کسی بھی صورت تو برداشت کرنا پڑے گئی بھوکی سلسلے میں بھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ایسا کیا آپ مطمئن ہیں جو لوگ ڈونٹ سمارڈ لوگ ڈونٹ گورنمنٹ نے لگایا دیکھیں یہ تو ڈاکٹروں کی رہے پہ انہوں نے لگایا نا اب عمران خان خود تو نہیں لگا سکتا اس کو یہ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے اس کو ریشو کے حساب سے انہوں نے کوئی فیصلہ کی ہے اس میں اگر دیکھیں یہ جہان ہے تو جہان ہے اگر تھوڑا سا لوگ برداشت کر سکتے ہیں تو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بھائی آپ کا شکریہ بابا کہ میں سے عام بندی سے پوچھا اس میں آپ کو بہت شکریہ دار کرتا ہوں بہرحال پہلے جو کرونا لگ گئے اس میں بھی کافی نسخان عام بندی کو پڑ گیا بڑے لوگ تو ایسے بھی تمخواہ بھی کاتے ہیں دکانی پینی والے جو ہمارا ریڈی ہے ایسے بندی پیلا میں دس مہنے گر میں گزارا کافی وہ جو قردہ ہمارا ہو پر چڑ گیا دکان امدار کو قردہ سامان لیا ابھی تک وہ نہیں اتارا بہرحال جو عوام ہیں اس کے لیے ماس پیننا جو عوام پرز ہے وہ کرنے زیادہ مہمانی لگانے جو حکمت گرمند ہمارا بتا رہا ہے ہدایت پہتا تھے ٹی وی میں اس طرح عام بندی چلنا چاہیے بہرحال اس کا سارا رکاوٹ جو میرا سمجھے ہیں یہ پی ٹی ایم کے جو وجہ سے دوبارہ یہ لوگ آگے آگے پیچھے کرتے ہیں اس کے عام بندے کو روزی خراب کرتے ہیں تو آپ نے ماسک کیوں نہیں لگا جب کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ دوبارہ لہر کرونا کی آگئی ہے تو خطرناک آئی ہے تو آپ نے ماسک جیب میں رکھا ہے کرونا جیب میں نہیں ہے کرونا موں کے اوپر آتا ہے آپ کے پاس کسٹرمرز آتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کسٹرمرز استعمال کرتا ہے بہرحال کسٹرمرز میرے کو تھوڑی ہے اتنا رشت ہو تھا اتنا خواہدار توڑ ہو تھا آپ نے ماسک لگا ہے یہ تھوڑا سا چینج کر لیں یہ دوسرا بھی ہے وہ گر گیا دوسرا بھی ہے تو آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں کہ جو ماسک نہیں لگاتے یا لوگ ڈون کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں وہاں پاکستانی بھائی استعمال کرتے ہیں ماشا اللہ مارس میرے کو خود ہی بہت پسند ہے سیاست ہے جو پی ڈی بی ہے وہ ہار چکی ہے جماعتیں ہیں وہ ہار چکی ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہم ہار گے تو ہم جلسے جلوس کریں گے جلسے جلوس کرنے تھے تنہوں نے کہا جلسے جلوس نہ ہو جب لوگ ڈاؤن لگا گیا ہے کرونا بندے پہ بندہ گی رہا ہے برطانیٰ کی جائسا ہاری ہوا آیا hacerlo گیا پاکستان کے اوپر جیسے بھار کے حالات ہیں جیسے حالات پاکستان میں نہیں ہیں تو آپ ویسا چاہتے ہیں جیسے برطانیہ کے حالات ہیں ویسے آپ چاہتے ہیں اللہ کا شکر کر رہے ہیں نہیں ہوں ہیں اگر آپ احتیاط کریں گے ایسا پیس کا خیار رکھیں گے تو پھر یہ کارے ہیں احتیاط کر رہے ہیں اگر میں موٹسیکل بیچ گیا اور بچوں کا کھانا کھلایا پچھلے لاکڈان کے اندر گورنمنٹ نے کوئی ہلپ نہیں کیا حالات میں نے سمس پی کیا پڑا لکھا ہوں میں سمس پی کیا مو یہ کوئی پیسانیں ملا کسی قسم کوئی کوئی رہی فنگ سے پیسانی ملا اب گی دے لیں کتنا مہنگا چیز نی کتنا مہنگ گیا پتی آٹا ہر چیز مہنگی ہے کان سلائے ہیں تاکستان سلائے کرنا بہت مشکل بات بہت مشکل ہو گیا یہاں امران خان کی گورنمنٹ میں سلائے کرنا بہت مشکل ہو گیا امراہن کی گورنمنٹ آئی ہے تو ادھر سے کرونا بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہے ٹھیک ہے تو اگر کرونا آیا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ ایس اپیز جو ایس اپیز کا جو ایس اپیز کا استعمال نہیں کرے ماسک نہیں پہنے رہے سنیٹائزر استعمال نہیں کرے گلوز نہیں پہنے رہے لوگوں سے ایک دوسرے زمین جلنا نہیں چھوڑ رہے بزاروں میں اتنے تنے لوگ آ رہے ہیں پوری پوری فیملیز آ رہی ہیں اللہ نہ کرے کسی کو کرونا ہوتا ہے ایسا 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 بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بھی گھر میں بچے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اللہ نہ کرے کہ اس کو کرونا ہوتا تو آپ کو ہو جائے آپ اپنے بچوں کے درمیان میں جاتے ہیں تو ایسا ایسا بڑھنا نہیں ہے کم تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن کچھ ٹائمنگ کا صحیح کر دیں یعنی کہ دوپیر میں دکانے کھول دیں بارہ بھی دکانے کھول دیں رات آٹھ بے تک ٹائم رکھ لیں نو بڑھ تک ٹائم رکھ لیں تاکہ بنجھا جو بڑھنا آفیس سے چھے وہ یہ کلاؤس کرتا ہے چھکی کرتا ہے واپس آتا ہے اس کے بعد دو تین گھنٹے یہاں کر کے اپنے بچوں کے لیے کوئی ریزت تو لی جائے آپ ایسا پیس کا بھی تو تھوڑا سا خیال کرتے ہیں ایسا پیس کا ماشاءاللہ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں بار بار رات ہوتے ہیں پانچ وقت ہی نماز پڑھتے ہیں یہاں مزید میں جاتے نماز پڑھتے ہیں فیلال تو یہ جو سمارٹ لوگڈون نے لگایا ہے دراصل یہ نہیں لگانا چاہیے تھا کیونکہ عوام پہ بہت پہلے کرزہ آ چکا ہے جو دکانوں کا کرایا وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا پیچھنا جو سیزن لگایا ہے وہ بھی پورا سال انہوں نے کوئی دوسرا کہتے ہیں کہ سیل نہیں کی اور سارا کچھ نہیں کیا تو دوبارہ پھر یہ عید کا سیزن آ رہا ہے اب سے دوبارہ پھر سمارٹ لوگڈون لگیا ہے جو رات کو لوگ پرچیسنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے چھ بجے تک ہے رات کو لوگ آتے ہیں پرچیسنگ کے لیے تو چھ بجے کے بعد تو لوگ زندگی سے بہتر زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں تو نہیں ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے اگر زندگی رہی تو یہ چیزیں پہنیں گے اگر ایس او پیس کو اگر مدنظر رکھیں تو یہ پرچیسنگ ہو سکتی ہے تو آپ ایس او پیس کا کھیال کتنا رکھ رہے ہیں آپ اپنے بار میں بتا دیں اگر لوگوں کی دور کی بات ہے یہ بھائی بھی پیسے کھڑ ہوئی ہے بھائی بھی پیسے کھڑ ہوئے ماسک آپ ایس او پیس سنیٹائزر لگا کے آپ کو آپ اپنی توف آزت کریں پاکستان ہے چاہے حکومت کے لوگ ہیں یا عام پبلک ہے یہ ایس او پیس کو کوئی مدنظر نہیں رکھتا جب دوسرا پارٹلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو لوگ لائک دیکھا ہوا ہے کہ لوگ کوئی بھی نہیں ایس او پیس کو مدنظر رکھتے سنیٹائزر ہو گیا وہ تو استعمال کرتے ہیں ماسک کا کوئی استعمال کرتے ہیں جب ممران خان صاحب دوسرا تقریر کر رہے ہوتے بیان کر رہے ہوتے اس وقت بھی انہوں نے خود ماسک لگایا ہوتا ہے یہ ایسا نہ کہیں مگر وہ اس وقت لگایا تھا جب ہم نے ممران خان کو کیا کہنا انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے ہم اپنا تو کیا رکھتے ہیں ہم ایسے کیا رکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے پاس ہزاروں کسمر صبح سے لے کے شام تک آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کا مدان لگا ہوئے سیاست کا مدان ہے یہ سیاست ہے کوئی مد کی کوئی کرونا شنا نہیں ہے اتنا کرونا نہیں ہے جتنا بنا دی ہے اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ جیسا حال پاکستان میں نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ نہیں ہے اگر ہو جائے تو آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسا برطانیہ جیسا حال ہو سیاست چل رہی ہے برطانیہ جیسا حال نہ ہو میں تو یہ ہی کہوں گا سیاست ہے یہ آپ ایک بات پر رہیں یا تو سیاست کو رکھ لیں یا کرونا کو رکھ لیں آپ یہ سوچیں کہ اگر برطانیہ جیسا حال پاکستان میں ہوگا خلقہ شکر نہیں ہے کرونا پاکستان میں تھا یہ ہمارے سیاس ادانوں میں بھارا ہے اس کے معریف کرونا پاکستان میں نہیں تھا اور ہمارے سیاستان میں بھارا ہے آپ کرونا تھا کرونا رہاں سے انہوں نے روکا نہیں انہوں نے رہاں میں چمن بھٹرا پھر انہوں نے نسری بھلا ہی بھلائیتی کرونا ہے ہم لوگ ہیںڈو مووت ہیں ہم اگر برداشت کر سکتے ہم کوئی مسئلہ نہیں اللہ پاکستان برداشت کرانے والی ہے اب لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں میں لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ سمارٹ لوگ ڈال میں آپ ایس او پیس کا خیال رکھیں اور گھروں میں رہیں زہری بات ہے یہ وہ باہ ہے کیا کریں اس کا اللہ کی طرف سے یہ ہے ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا ماسکا بھی تھوڑا سا لگا لیں کہ دیکھیں ایک پولیشن سے بھی بندہ بچتا ہے پھر مارکس لگا کے گھر جاؤں گا موٹس ہے کہ میں بیٹھ کے ہلمنٹ پہنے کے پی جاؤں گا جب آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں اس وقت آپ نے مارکس لگانا چاہیے کیونکہ آپ کسٹمر سے بچنا ہے ابھی ابھی اتا رہا ہے مارکس سالہ دن مارکس لگا رہا ہے آپ لوگوں کو یا گورنمنٹ کو کہہ کرنا چاہیں گے کیا پیغام دیں گے گورنمنٹ کو یہ کہیں گریب بندے کا خیال کریں ہمارا پاکستان ہے بہت مشکل لاتے ہیں اللہ تو گورنمنٹ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ گریب بندے کا خاص خیال کریں اس کو کئی انسانوں نے ہمیں ملتا ہے ایسو پیس کے لحاظ سے آپ لوگوں کو کہہ کرنا چاہیں گے کہ لوگوں کو کہہ پیغام دیں گے لوگوں کو چاہیے اپنا فاسرہ رکھیں سنی ٹیزر کا استعمال کریں بار بار ہاتھ دوئیں اللہ نہ کہے کسی کو کرونا ہوتا تو آپ کے پاس آتا ہے میں آپ کے پاس آئے ہوں بغیر ماسکے تو اگر مجھے ہو جاتا ہے میں آگے کہاں ہی بھی جاتا ہے ٹرانسفر ہی طرح ہوتا ہے وہی بات تو کہا رہا ہوں نا اگر آپ میرے پاس آئے آپ کو تھوڑا بہت ہے شک کہ مجھے کرونا ہے یا مجھے کوئی مجھے دکھتا نہیں ہے کرونا نظر نہیں آتا بلکل مجھے بھی بتا ہے وہ کھانسنے سے میں کیسے آپ کو فیل کروں گا کہ آپ کو کرونا ہے پندہ دن تک پتہ نہیں چلتا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے آپ نے تو اور اوٹی لگایا ہوئا ہے نا مارکس تو آپ کو کھنچنے کی یا جو بھی آواز ہے کھانسنے کی بہت شکریہ آپ لوگڈون کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگڈون یہ ہے کہ کرونا سے وامنی پاکستان کی مر رہی بھوک سے مر رہی ہے ہم نے تو یہ فیل کیا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کرونا نہیں ہے کرونا کے اوپر بھی سیاست ہو رہی کس طرح سیاست ہو رہی کیسے سیاست ہو رہی ہمار چاہ رہے ہیں لوگڈون لگ گیا ہے یہ جو فیسٹیول لگوایا تھا انہوں نے اپنا کیا نام ہے ریس کو اس میں اس میں اتنا حجوم تھا کہ لیڈیز اور جینڈز کا اتنا حجوم تھا بچوں کا کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی اتہاتیر تدابیر نہیں کی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ حکومت نے خود لگوایا وہ تو حکومت نے پہلے لگوایا ابھی تو پندرہ مارچ سے لوگڈون لگ رہا نا دوبارہ سمارٹ لوگڈون پندرہ مارچ سے لگ رہا ہم لوگوں کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ سال بعد ایک سیزن آتا ہے ایک منت آتا ہے جس میں ہم جو اپنے ٹوٹے پھوٹے اخراجات ہوتے ہیں دو تین ماہ کے اس کو ہم کبر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہماری روزی روٹی کے اوپر یہ لات مار رہے ہیں یہ لوگ چلے آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام دیں گے کہ خودارہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں میکسیمم ہم دس بہے تک ٹائم دیں ہم اپنا کام کریں اپنے بچوں کے روزی کمائیں جو ہمارے اوپر پچھلے یعنی کہ جو لوگ ڈون لگا تھا پچھلے دنوں ان کے جو ہمارے اوپر کرز ہیں آخراجات وہ ابھی تک ہمارے نہیں اترے وہ ہم نے ابھی کوشش کرنی ہے چلے آپ ایس اپیس کے لحاظ سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ماسک پہنے ٹھیک ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور زیادہ جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ زیادہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بندے نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ کوشش کرے ایک بندہ ہی آئے پوری فیملی کو ساتھ لے کے نہ آئے ٹھیک ہے یہ ہوئی نا بات ملکہ آپ خود مشورہ دے رہے ہیں کہ ہماری دکان نہ بند ہو لیکن جہاں پہ پانچ بندے آنے چاہیے وہاں پہ دو آج ہیں ایک آج ہے لیکن ایسو پیز کے تحت آئے ایسو پیز کے تحت آئے لیکن یہ ایسو پیز کا ماسک نہیں ہوگا ہم اپنے پاس یہاں پر ڈبا رکھیں گے ہم اس کو ماسک بھی فری دیں گے بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے کسٹمروں کو ماسک پروائیڈ کریں گے آپ اپنی لائف کے بارے سوچیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں دوسروں کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم دیں ٹھیک ہے میکسیمم دس بجے تک نہیں تو نو رات نو بجے تک آن جی رات نو بجے انہوں نے چھے بجے کا ٹائم دیا کہ چھے بجے ساری دکانیں بند ہو جانے پلس کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ شام کا ٹائم آگے گھنٹے دو میں وہ شاپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر چھے بجے کا ٹائم ہوگا تو وہ پھر شاپنگ کرنے کسی لگا ڈرون نہیں کیا آپ آگے آپ سمال نہیں جا رہا ہیں تو اب آپ پہ نا آپ پہ گورنمنٹ یا عمران خود تو نہیں اٹھے گا گرگر میں جا کہے گا کہ آپ مارگیٹوں میں نہ جائیں میڈیا ڈراری میڈیا مارگی مرے بھائی کرو بھائی کرو مہ 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 گیا آپ مرنے کا نام دے رہے آپ کی ایج کتنی ہوگی ہے پنتی سال پائنے اگر آپ کو اللہ نہ کرے کرو ہو جاتا ہے آپ جتنی زندگی جانبوچ تو موت نہیں لے سکتے جانبوچ بھائی 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 ہوسپیٹر سالٹے پر رہنے پہنے 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 ہوسپیٹر کس طرح بھائی کس طرح بھائی اللہ پہنے دورو پہنے سیاسطہ دارے دین نہ ٹھیک رہا ہے چھوانے ڈبھائی ہوسپیٹر مویم مویم پہنے مویم موسیقی